ایک مسئلہ اور بار بار پوچھا جاتا ہے ماہ رمضان میں وہ یہ کہ اگر کسی کے ذمہ روزے باقی تھے یعنی سفر میں یا بیماری کے ویسے روزے چھوڑ گئے اور وہ ان روزوں کی قضا نہیں کر سکا اور اگلا رمضان آ گیا تو اب وہ کیا کرے گا اس کا واضح جواب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا یعنی جو رمضان آ گیا اس رمضان کی روزے رکھے گا اور جو روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ رمضان بعد اس کے پورے کرے گا یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ جو روزے اس کے چھوڑ گئے ہیں وہ بھی نہیں رکھے گا رمضان کی روزے بھی نہیں رکھے گا نہیں یہ جو رمضان جو کرنٹ رمضان ہے جو موجودہ رمضان اس کو ملا ہے سب سے پہلے چونکہ یہ رمضان اس کے سامنے آیا ہے اور یہ جو قرآنہ رمضان تھا اس کے روزہ اس کے بعد موقع ملے گا تو آگے وہ اس کو قضا کرے گا لیکن یہ اس وقت جو پہنچا ہے رمضان اس کے روزے اس پہ فرض ہیں اس کی فرضیت کو کوئی ساکت نہیں کر سکتا جو پہلے فرض تھے وہ بھی فرض تھے اور یہ جو دوسرا رمضان آ گیا یہ بھی فرض ہے اس لیے یہ جو رمضان آ گیا رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا اور جو روزے اس کے چھوڑ گئے ہیں وہ روزے بعد میں وہ قضا کرے گا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے جو قضا کے روزے ہیں ان کی نیت کر کے اس رمضان میں روزے رکھے نہیں تو پھر اس رمضان کے بھی چھوڑ جائیں گے یعنی پہلے تو چھوٹے اس کے بھی چھوڑ جائیں گے اس لیے وہ کیا کرے گا وہ موجودہ جو رمضان ہے اس کے روزے رکھے گا اور جو روزے اس کے چھوڑ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ روزے رکھے گا بہرحال یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ان روزوں کو گوا دے و چھوڑ دے اور نہ اس بہانے وہ یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے روزے رہے گئے ہیں اس لئے میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو رمضان حاضر ہے اس کی روزے رکھ لے اور رمضان ختم ہونے کے بعد جتنا جلد ہو سکے جو اس کی روزے باقی ہیں اس کی قضا کرے ان کو پورے کرے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن